اسلام علیکم میں ہوں چوزی تاری شبیر ارگینک گارڈنر کن فروٹ پلانٹ کو ہم نے سردی اور کورے سے بچانا اور کیا کیا نیوٹرنس دینے اس پر بات کر لیتے ہیں جتنے بھی فروٹ پلانٹ جن کے پتے سردی جنوری دسمبر جنوری میں گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک خاص قسم کا میکنیزم پیدا کیا ہے کہ یہ اس سردی کے دوران یہ سو جاتے ہیں اور بھار کے موسمیں جاگ جاتے ہیں ان کو ہم نے سردی سے بچانے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو ہم نے کور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جن پلانٹس کے پتے صدا باہر رہتے ہیں اور گرتے نہیں ہیں ان کو ہم نے سردی سے بچانا ہے لیکن وہ ایک دو تین سال کے پودے کو اس سے بڑے پودے کو بچانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں قوت مدافعت زیادہ آ جاتی ہے جیسے عام کا پلانٹ ہے اگر آپ کا ایک دو سال تین سال کا پلانٹ ہے اس کو آپ نے پرالی سے کور کر لے سٹرس کا کوئی بھی پلانٹ ہے اس کو پرالی سے کور کر لے اور ان کو دینا کیا ہے جسمبر جنوری بیسٹ سیزن ہوتا ہے پلانٹس کو نیوٹر دینے کے لیے کیونکہ اس موسم میں پلانٹ اپنے اندر فوڈ اینرجی جو ہے یہ سیف کرتا ہے اور جیسے ہی باہر کا موسم آتا ہے ان کے اوپر پھول آنا شروع ہوتے ہیں پھر وہ اس انرجی کو یوز کرتا ہے انرجی کا بیسٹ سورس ہے گوبر خات جی آپ نے پلانٹ کو اس کی عمر کے حساب سے گوبر خات دینی ہے اگر آپ کا پلانٹ ایک سال ہے تو ایک سے دو کلو اگر آپ کا پلانٹ دو کلو ہے تو دو سے چار کلو اگر آپ کا پلانٹ تین سال کا ہے تین سال کا ہے تو آپ نے اس کو پانچ سے پانچ کلو تک آپ نے کھاد ڈال دینی ہے اسی طرح پھلاو اور عمر کے حساب سے یہ کھاد اسی کلو تک جا سکتی ہے جی عام کے جو میچور پودے ہوتے ہیں پندرہ بیس سال پرانے ان کو اسی کلو تک کھاد دی جا سکتی ہے تو گوبر کھاد آپ نے لینی ہے جو اچھے سے ڈیکمپوسٹ ہوئی ہوئی ہو نئی گوبر کھاد نیا گوبر نہیں ڈال دینا اس میں یوریا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس سے پلانٹ جل جاتا ہے پلانٹ کو جو ہے ہمیشہ خدمت اس کے فروٹ آنے سے پہلے فلاور آنے سے پہلے کی جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم جب یعنی کہ سیزن چل رہا ہوتا ہے ان کے پر فروٹ فروٹنگ ہو رہی ہوتی ہے فروٹ چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے تو تب وہ پوچھتے ہیں تو تب اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا تو تب پھر آپ اس کو وہی دے سکتے ہیں ڈی اے پی این پی کے جو کہ وقتی طور پہ تو پلانٹ کا آپ کا فروٹ کا سائز شاید بڑا کر دے لیکن اس سے اگلے سال اس کی پلانٹ کی ہیلتھ ڈاؤن کر دے گی اور پلانٹ جو ہے وہ سٹریس میں جائے گا اور پلانٹ کی جو انرجی جو اس کے اندر ڈیپازٹ ہوتی ہے یعنی شاستے کی صورت میں وہ کم ڈیپازٹ ہوئی ہوگی کیونکہ وہ پہلے ہی زیادہ یوز کر چکے ہیں اپنی اس سے تو اگلی جو فصل ہے آپ کی اچھی نہیں ہوگی تو پلانٹ جتنے بھی فروٹ پلانٹ ہیں ان کو آپ نے قدرتی اس پر لے کے چلنا ہے قدرتی اس میں قدرتی خاد نیشنرل اس پر لے کے چلنا ہے گوبر کی خاد پتے خاد مرگی کی بیٹ اور اگر آپ کے پاس مچھلی کا فارم ہے یا مچھلی کی منڈی قریب ہے وہاں سے بھی آپ مچھلی کی ویسٹ اٹھا کے لاز کے دال سکتے ہیں وہ کیلشیم کا ایک بیسٹ ریسورس ہے اپنے آپ کے جو ہے اس کے فروٹ پلانٹ کے لیے اس طرح جو بھی آپ کو قدرت سے جتنی بھی چیزیں ڈی کمپوسٹ ری ملتی ہیں وہ آپ اپنے فروٹ پلانٹ میں ڈال سکتے ہیں وہ اس کے لیے بیسٹ ہے تو مینجمنٹ کیا ہے جتنے بھی فروٹ پلانٹ ہیں جن کے پتے گر جاتے ہیں ان کی آپ نے کٹائی کرنی ہے دسمبر جنوری میں ان کی پروننگ لازمی ہے جن کے بھی پتے گر جاتے ہیں اگر آپ کے انگور کا پلانٹ ہے تو آپ نے دو چار آنکھیں اس کی چھوٹے اس کی ٹینیوں کی چھوڑ کے باقی تمام شاکھیں کار دینی ہے اگر اگر آپ کے پاس آڈو خوبانی کا پودہ ان کے بھی پتے گر چکے ہیں جن جن کے پتے گر چکے ہیں ان کی پروننگ لازمی ہے پروننگ ویسے تو ہر فروٹ پلانٹ کی لازمی ہے جتنی اچھی آپ فروٹ پلانٹ کی پروننگ کریں گے جتنی زیادہ پروننگ کریں گے اتنے زیادہ آپ کے پاس فروٹ فلاور زیادہ آئیں گے فروٹ زیادہ لگے گا جی سٹرس اور عام کے مطلق یہی پرانے بزرگ کہتے تھے ان کی پروننگ نہیں کرنی آپ پلانٹ کو تباہ کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے سٹرس کی پروننگ کریں جو جیسے ہی نئی پتے جائے نئی وہ شاخیں نکلیں گے اس کے ساتھ زیادہ پھول نکلے گا اور زیادہ آپ کے جو پلانٹ جو ہے وہ ہیلڈی رہے گا کیونکہ جو شاخیں جن کے اوپر پچھلے سال فروٹ لگ چکا ہے ان کو دوبارہ فروٹ نہیں لگتا تو فروٹ ہمیشہ نئی شاخوں پر لگتا ہے تو نئی شاخوں کے نکلنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اس کی پروننگ کی جائے اسی طرح عام کی پروننگ بھی لازمی ہے لوگ پرانے درخت جو ہے پچیس پچیس تیس تیس سال پرانے ان کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر سے ہوتی بھی کم ہے جیتنا وہ پلانٹ ہو جاتا ہے صرف آپ اسے لکڑی بنا رہے ہوتے ہیں فروٹ نہیں بنا رہے ہوتے آج کا جو مادرن دور ہے وہ ہے جی الٹرا ہائی ڈنسی اور اس کا زیادہ پودے لگائے جاتے ہیں ایک اس کے اندر کم جگہ کے اندر ان کو منیج کیا جاتا ہے پروننگ کر کے جتنی آپ پروننگ زیادہ کرتے ہیں اتنے ہی آپ اسے اوپر اچھا فروٹ لیتے ہیں پلانٹ کا پھلاوز زیادہ ہوتا ہے تو فروٹ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے پلانٹ کا سائز آپ مناسب رکھتے ہیں پروننگ کرتے ہیں اس کو غزاز زیادہ دیتے ہیں گوبرخاد اور دوسرے جو ہے اس کی جو نیوٹر سے پورے کرتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ فروٹ کا سائز بڑا ہوتا ہے کوالٹی ہوتی ہے ہم لوگ کوالٹی کی طرف نہیں جاتے کوانٹی کی طرف جاتے ہیں تو کوانٹی ہمیشہ ہی کم پیسوں میں بکتی ہے کوالٹی ہمیشہ مہنگے پیسوں میں بکتی ہے اس چیز کا تھوڑا سا اپنے خیال رکھنا ہے گھر میں جو آپ فروٹ پلانٹ آپ کے پاس ہیں ان کو بھی یہی وہ ہے اور تمام آپ نے عمل ایسی کرنا ہے ایسی سرزدی سے بچانا اور ایسی آپ نے نیوٹرس دینے ہیں جب آپ کا سیزن جب پتے اور وہ پھول نکل رہے ہوتے ہیں تب آپ ان کو مسنوئی خادیں دے سکتے ہیں مسنوئی خادوں میں ان پی کے ہے ڈی اے پی ہے سپر فاسفیٹ ہے یہ چیزیں آپ تب جا کے دے سکتے ہیں زنک وغیرہ ہے اور اس میں آپ سلفر بھی دے سکتے ہیں پوٹاشیم بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ ہے جیسے جیسے فروٹ بڑا ہوتا ہے لیکن ابھی آپ کا ضرورت ہے گوبر کھا دینے کی پتے کھا دینے کی اور مرگی کی بیٹ دینے کی چلیں جی شروع ہو جائیں اپنے پودوں کو بچانے کے لیے اور اچھی منجمنٹ کرنے کے لیے تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ